تو فرنڈس اب مسجد کے اندر آگئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے آدھے سین میں جو وہ کافی شیڈ پڑا ہوئے اور آدھے سین میں کافی دھوپ پڑے گی اس کی ہسٹری کی طرف اگر ہم چلیں تو اس مسجد کو بنایا گیا تھا تقریباً ایک ہزار چواریس ہزیری کے اندر اس کے بعد یہ مسجد جو تھی وہ سینٹرل سٹی کے لیے ایک وال سٹیٹ تھی مطلب یہ ایک اس طرح کا ٹرائنگل بنایا ہے کہ اگر آپ اس کو گوگل میپ سے دیکھیں تو ساری کافی ساری سٹریٹس آکے اس دور میں اس مسجد سے ٹچ ہوتی تھی تو یہ سینٹرل ٹرائنگل بھی کھیلاتا تھا مسجد کا اس کے بعد اس کی جو ڈیمولیشن تھی مطلب اس کا جب سے اس ٹرکچر خراب ہونا شروع ہو اور تقریباً ایٹین سینچریز میں خراب ہونا شروع ہوا جب کافی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائیوٹ بلڈنگز یہاں پر بننا شروع ہی کافی پرانی بلڈنگز بھی ہے لیکن آس پاس کافی کافی جب پرائیوٹ ہینڈز میں یہ چلی گئی جس طرح سے وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس طرح کی بلڈنگز جب اس کے سراؤنڈنگز میں بننے لگیں تو اس بلڈنگ کا انفرسٹیکچر جو ہے وہ چھپنے لگا چھپتے چھپتے پھر انوارمنٹل پولوشن اور ایسیڈ ڈرینز کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بس کافی ڈیمیج ہو چکی تھی لیکن اب پچھلے کچھ ایک تو سالوں کے اندر اس کی ریکنسٹرکشن شروع کر دی گئی ہے پوسیبل ہے کہ آنے والے دور میں ہمارے جو عظیم اساسیں ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں مغلیہ دور کی جو ہمارے قدیم اساسیں ہیں انڈیا میں اس میں کئی زیادہ ہے لیکن پاکستان میں ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں جتنے بھی ہماری گورنمنٹ پوسیبل ہے کہ اس کے جو ٹیک کیئر کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کاج نے اس میں ہاتھ کی باریتی سے کام کیا گیا ہے اس وقتوں میں کوئی بھی مشین یا کوئی ایسی آرٹ کی سسٹم اویلیبل نہیں تھے کہ آپ نے مشینوں کے ذریعے ٹائلز کی کٹنگ کر کے انہیں لگا دیا یہ سارا ورک ہاتھ سے ہوا ہے اور یہ اس وقت اس قدیم دور کی ایک قدیم تخلیق ہے جو آج بھی ان دیواروں پر اپنی اپنی خوبصورتی کا بول بولتی ہے اب آپ اس دیوار پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو خوبصورتی کی ہوئی یہ آرٹیفیشل خوبصورتی ہے اس دور میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورتی اس خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے خوبصورتی ناظرین ہاتھ سے ہی تراش کے بنائی جاتی ہے یا پھر قدرت اسے تراش کے بناتی ہے ٹھیک ہے انسان کی خوبصورتی انسان کے اخلاق سے شو ہوتی ہے اسی طرح سے بیلڈنگ سی خوبصورتی ہاتھ سے تراشیوی چیزوں سے نکلتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک پتھر ایک ایک ٹائل کو ہاتھوں سے لگایا گیا ہے اور اس میں اتنی خوبصورتی شو ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مائنس کلس یا کوئی بھی پتھر